بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ حریر سے ہوں گے آج جس سکیم کا آپ کو ویو دکھانے کے لئے لائیں اس سکیم کا نام ہے الکیوم گارڈن اور یہ بھی لاہور شرکپور روڈ پر لیفٹ سائٹ پر شرکپور جانے والی سائٹ پر واقع ہے اس سکیم کی میں نے کافی لوگوں سے تحریر سنی لیکن میں نے دیکھی نہیں تھی اسی لیے میں اس کو دیکھنے کے لئے آیا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھانے کے لئے لائیں انٹریم اس کی بڑی ویلکومنگ ہے خودے لگے میں ہیں پھول درخت لگے میں ہیں کمرشل ایریا ہے یہ رائٹ سائٹ پہ ہمارے جس پہ پراپٹی ڈیلروں کی دکانیں ہی زیادہ ہیں تمام نئی سکیموں کا یہی حال ہے کہ ان کے کمرشل ایریا پہ پراپٹی ڈیلرز ہی موجود ہیں کیونکہ وہاں پہ نیڈ کوئی ہے نہیں جو سیل پر چیز ہو نی ہے وہ پلاتوں کی ہو نی ہے اس کا ماسٹر پلان شاندار ہے گھر دور دور ہیں نزدیک نہیں اور یہ جو انہوں نے ارکیٹیکچرل ایلیمنٹ یوز کی ہے سٹیل کا وائٹ کلر کا یہ مجھے یاد دل آ رہے ہیں مدینہ منورہ ائرپورٹ پہ بھی ایسے ہی خجور کے درختوں کو انہوں نے سٹرکچر بنایا ہوگا ہے یہ نزدیک سے دکھاتا ہوں اس کے گیٹس بھی آسے ہیں ائرپورٹ کے اور اندر سے بھی یہ جا با جا سٹیل سٹرکچر یوز کیا گیا ہے یہ الکیوم گارڈن میں مجھے اس کی ایک جلگ نظر ہے زیادہ در جس فیز میں ہم موجود ہیں یہ ویارباد ہی ہے لیکن چوڑی سڑک موجود ہے اور اس پہ دعویٰ کیا گیا ہے سرپس پارکس کا جو انہوں نے اپنی ایڈورٹیسمنٹ لگائی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ایک آدمی نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے ہم جہاں پہ ہیں یہ کوئی ایکسٹینشن والا ایڈیو مین سکیم ابھی شاید کہیں اور ہو تو ویزٹ کرتے ہیں آرام سے دیکھتے ہیں اس کی کیا کیا فیچر تھے ویسے یہ دیکھنے میں بھی ویلکومنگ ہے خوبصورت ہے گرین بیلٹ بہت پیاری ہے محنت کی گئی ہے پودے لگائے گئے ہیں درخت خجور کے لگا دیتے ہیں پاکستان میں خجور کے درختوں کا ایس سچ فائدہ کوئی ہے نہیں اس طرح لگانے کا دوپرنے والا علاقہ ہے یہاں تو گھنے چھاؤن سایہ دار درخت لگانے چاہیے تھے لیکن انہوں نے ایرائشی یہ خجور کا درخت لگا جان چھلا دیتے ہیں جس کا بظاہر کوئی فائدہ ہے نہیں لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ انہوں نے گرین بیلٹ دیکھیں کتنی خوبصورت مزین کی ہوئی ہے پودے لگا کر تو ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے یہ سکیم زیادہ آباد نہیں ہے دور دور تک پھیلے ہوئے گھر بنے ہوئے ابھی سکیم کے سکیورٹی گار سے ہم نے پوچھا ہے تو اس نے کہا ہے کہ وہ مسجد کے قریب جا کے کچھ گھر بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں البتہ یہ ایک جگہ جو ہے زیادہ چاہے خالی پڑی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انویسمنٹ پوائنٹ او وی سے بہتر ہوگی لیکن بہت بری نہیں ہے بہتر لوکیشن پر ہے لیکن کیونکہ گھار ابھی اتنے نہیں بنے تو یہ انویسمنٹ کی جا سکتی ہوگی چاہے خالی چاہے خالی پڑی بھی ہے ایسا ہی ہے سکیٹرڈ جگہوں پر لوگوں نے یا تو گربنا کے رہ رہے ہیں یا دنا کے چھوڑ گئے ہیں مناسب موقع کی انتظار کے لیے کہ جب ادھر سیل پرچیز تیز ہوگی تو اس کو سیل کر دیں گے یا جب ادھر آبادی ہو جے گی تو ادھر رہنا شروع کر دیں گے لیکن ابھی تک یہ سکیٹرڈ جو ہے وہ انڈر پاپولیٹڈ ہے کہ ادھر آبادی کو اتنی خاص نہیں ہے وہ سامنے مسجد ہے جس کا یہ تذکرہ کر رہا تھا گارڈ ہمیں مسجد کے پاس کچھ گھر بنے میں وہاں بھی کم و بیش الات ایسے ہی ہیں یہ آس پاس دو دو تین تین گھا رہی ہیں ابھی یہ سکیٹرڈ ہو رہی ہے کہ اس کی شکل پوری تب ہی نکلے گی جب اس کی چیزیں جو مہین ہیں جس طرح پارکس انہوں نے کہیں ہیں کمرشل ایریہ وغیرہ وہ بان کے سامنے آ جائے گا تو ایک راہ جگہ ہے ابھی ایسی جگہیں انویسمنٹ والی ہوتی ہیں رائشتر رکھنے سکتے ہیں ابھی آپ لیکن جتنی انہوں نے مین بولیوارڈ پر محنت کی وہ قابل دید ہے اچھی ہے سوئی گئے اس کیتر کوئی توکو نہ رکھیں بجلی ان کی طرح سے بچھائی جا چکی ہے سیورج کا نظام اچھا ہے یہ سامنے سیورج آپ کو دیکھ رہے ہیں مناسب سائز کا لگا ہوگا ہے اور ریٹ اتر بہت زیادہ نہیں ہوگا شہر کی نسبت میں بات کر رہا ہوں انویسمنٹ کی لئی جگہ ہے یہ پیور انویسمنٹ اورینٹیڈ علاقہ ہے اگر آپ پیسے انویسٹ کر کے کچھ اٹھ سا ویٹ کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ بہتر جگہ ہے اس کو دس میں سے نمبر جو ملیں گے وہ ہے تقریباً ساڑھے چھے یہ سکیم کا ہم دوبارہ پہنچ گئے ہیں کمرشل ایڈیا کے پاس ریسنٹ سکیم ہے اچھی ہے نوٹ بیٹ اور ورث کمنگ آپ آکے اس کو ملائزہ کریں ریٹ وغیرہ ڈیلر سے بتا کریں اگر آپ کے اندازے کے مطابق ہیں تو ریکمینڈیڈ ہے فور انویسمنٹ یہ نہ انہوں نے اپرویل کا اپورڈ لگایا اور نہ ہی ہوگی یہ اگر ہوئی بھی تو ٹی ایم ایسے اپروو ہوگی اگر ہوئی تو یہ بھی اپنے اس میں لکھا ہوا ہے اشتہارات میں کہ یہاں سوئی گیس موجود ہے سوئی گیس نہیں لکھا ہوا صرف گیس لکھا ہوا ہے وہ گیس شایل پی جی گیس ہو کوئی پسا نہیں کونسی گیس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن جتنے گربن ہیں اپنے اس میں یہاں کسی کے مطابق ہیں کسی کا مطابق نہیں لگا ہوا یہاں کنفرم بات ہے کہ سوئی گیس تو ادھر نہیں ہے لیکن شاندار میند ہوئی ہے چھوٹی سی سکیم اس کی انٹری ایگزٹ بہت خوبصورت ہے یہ ابھی ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں گملے ٹوٹے پڑے ہیں تو صاف ہو جائیں گے لیکن یہ پودے انہوں نے بہت شاندار لگایا ہیں گیٹ بہت پیارا آپ نے اپنے ہوئے جیسے میں نے آپ سے بولا کہ یہ گیٹ یاد کراتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر ریجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ